حرد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس وقت اس لیے کر رہا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہے یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت واقع ہوئی ستائیس زلحجہ کو ایک شخص مجوسی نے حرد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور وہ محراب میں ظالم چھپا بیٹھا تھا اس نے خنجر سے پیدر پہ وار کیے اور حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پڑے انہوں نے نماز مکمل کروائی حرد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا ضروری وسیعتیں کی لیکن زخموں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ زندگی بھی بجھ گئی اور اختتام کا وقت اللہ کی جانب سے بھی آ گیا تو یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی ہے ستائیس کو زخمی ہوئے اور یکم کو ان کی شہادت واقع ہوئی ہے تو اسی مناسبت سے یہ سوچا کہ محرم کے مہینے کا آغاز ہے نئے اسلامی سال کا آغاز ہے محدثین اور مفسرین نے یہاں بڑا ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلحجہ کی آخر میں انہیں زخم لگے اور محرم کے آغاز میں پہلے دن میں ان کی شہادت ہوئی ہے اور یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا جس کا تذکرہ ابھی میں آگے کروں گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کا اجرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تھا تاریخ اور سن کا اجرا حضرت عمر نے جاری فرمایا تھا حضرت عمر نے جب یہ جاری نہیں فرمایا جیسا کہ آپ کہتے ہیں یہ ہجری کہلاتی ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ جناب چودہ سو اکتیس ہجری چودہ سو بتیس ہجری چودہ سو تیس ہجری یہ ہجری کا جو آغاز ہے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اجرا کروایا تھا تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت عمر وہ آدمی ہیں کہ سال کا اختتام بھی کروایا اور پھر نئے سال کا آغاز بھی کروایا اس لئے کہ زلحجہ کے آخر میں زلحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ شمار کیا جاتا ہے محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے تو آخر میں زخم لگا زلحجہ کے آخر میں سال کے آخر میں زخم لگا اور نئے سال کے آغاز میں شہادت ہوئی تو گویا کہ اختتام بھی کروا دیا اور آغاز بھی کروا دیا میرے عزیز دوست و بزرگو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک دائرہ جب آپ کھینچتے ہیں تو اس دائرے کا جہاں اختتام ہوتا ہے وہاں ہی سے اس کا آغاز بھی ہوتا ہے اس کا مبدع اس کا منطحہ اس کے آغاز کی جگہ اس کے انتہا کی جگہ ایک ہی ہوا کرتی ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آغاز بھی کروا رہے ہیں انتہا بھی کروا رہے ہیں تو گویا کہ پورا اسلام اس دائرے کے اندر ہے پورا مذہب اس دائرے کے اندر ہے کہ جو آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو سے محبت رکھے گا وہ حقیقی